ویلکم سٹوڈنٹ سواغت ہے آپ کا ایک بار پھر سے ہماری شینل اوپلر گروپ ہے دوستو یہاں پہ آج اگر آپ مغد یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس ہیں تو دوستو یہاں پہ آپ کے نیو نوٹیفکیشن کے بارے میں آج بات کرنے والے ہیں آپ کسی بھی شیشن کے ہوں چاہے آپ اٹھا رہے ہیں کس کے شیشن کے ہوں بیس کے ہوں یا پھر اگر آپ بیس تائیس کی ہوں یا پھر ایک چوبیسی کھے ہوں دوستو آپ کے لیے جو نوٹیفکیشن آئی ہوئی ہے اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں دوستو چاہے آپ کا یہاں پہ اٹھا رہا ہے کس کا پارٹ ون کے پینڈنگ ریزلٹ کے بارے میں بات ہو چاہے آپ کے ریزلٹ کے پارٹ ٹو کے ریزلٹ کے بارے میں بات ہو یا پھر اگر آپ کا 20 یہاں پہ 20-20 کے ہیں تو آپ کے registration کے بارے میں بات ہو یا پھر آپ کے part 1 کے exam کے بارے میں بات ہو دوستو یا پھر آپ کا اگر 24 کے ہو تو آپ کے 4th merit list کے بارے میں بات ہو یا پھر آپ کے spot admission کے بارے میں بات ہو دوستو لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ ہمارے جو چینل ہے اس پر university related سارے سب ہی updates یہاں پہ ڈالے جاتے ہیں تو اگر ابھی تک آپ نہیں جڑے ہوئے تو دوستو نیجے لال رنگا subscribe button ہے اس کو دوا دیجئے اور subscribe کرنے کے بغل میں ایک bell icon ہے اس کو بھی all پہ ضرور click کر دیجئے دوستو سب سے پہلے start کر لیتے ہیں آپ کے 18 ایک سیشن کے یہاں پہ part 1 کے results کے بارے میں دوستو آپ کا جو result ہے وہ یہاں پہ middle یعنی کہ mid of December آنے والا ہے یعنی کہ 15 سے لے کے 20 December کے بیچ میں آپ کا جو part 1 کا pending result ہے وہ یہاں پہ جاری کر دیا جانے والا ہے دوستو لیکن آپ کو ایک چیز assure کر دیں کہ آپ کا جو part 1 کا result ہے وہ بعد میں آئے گا آپ کا یہاں پہ part 2 کا جو آپ کا exam ہو رہا ہے اس کا result پہلے آ جائے گا کیونکہ آپ کا جو result ہے یہاں پہ part 2 کا OMR sheets ہے اور یہاں پہ کسی کو کسی کے دوارہ چیک کرنے میں جو سمیہ لگتا ہے وہ یہاں پہ نہیں لگنے والا ہے کیونکہ ساری چیزیں OMR sheets ہونے کے قرارن یہاں پہ جو checking ہوگی وہ یہاں پہ machine کے دوارہ کی جائے گی اور یہاں پہ 19-22 کا بھی same چیز ہے کہ آپ کا جو result ہے وہ یہاں پہ part 1 کا 19-22 کا part 1 کا جس کا exam چل رہا ہے ابھی اس کا result آپ کا دسمبر کے first week میں ہی یہاں پہ جاری ہو جانے والا ہے دوستو دسمبر کے first week تک آپ کا جو ہے اس کا notification آپ کے سامنے ہوگا کیا آپ کا result جو ہے وہ جاری ہونے والا ہے دوستو آپ کو بتا دیں کی جو registration کے بارے میں students پوچھ رہے تھے آپ کا جو registration یہاں پہ ہے دوستو آپ کا registration یہاں پہ middle یہ بھی mid of دسمبر آپ کو دیکھنے کے لئے ملے گا mid of December حالانکہ آپ کا registration کے اوپر کوئی ابھی تک notification جاری نہیں کیا گیا لیکن mid of December جو ہے وہ آپ کا notification جاری کر دینے والا ہے کہ آپ کا registration وہ starts ہو گئے لیکن دوستو آپ جو باقی students ان کا session late چل رہا تھا آپ کا ایسا نہیں ہونے والا ہے آپ کا session وہ بالکل سمائے سے چلنے والا ہے حالانکہ پھر بھی یہ کچھ مہینے late چل رہا ہے لیکن آپ کا registration registration کے کچھ ہی مہینوں بعد آپ کا exam وہ لے لیا جانے والا ہے دوستو سارا exam form registration جو بھی آنے والا ہے وہ دسمبر میں ہی آپ کا start ہو کے آپ کا یہاں پہ exam form کی تیاریاں یہاں پہ کی جانے والی ہیں آپ کی تیاریاں بھی بہت زیادہ یہاں پہ speed سے چل رہی ہیں دوستو اگر آپ بات کریں یہاں پہ 21 کے 4th merit list کے بارے میں تو دوستو آپ کا 12 تاریخ کو 4th merit list جاری ہونے کی پوری سمبھاونا ہے دوستو یہاں پہ 12 تاریخ یعنی کی 12 November آپ کا 4th merit list وہ جاری کر دیا جانے والا جیسے آپ لوگ کو پتہ 3rd merit list وہ یہاں پہ 3rd merit list کے admissions complete ہو چکے ہیں ہر college میں تو اگر آپ کے 3rd merit list کا admissions complete ہو چکے ہیں تو 4th merit list کی تیاریاں دوستو اگر آپ کا 4th merit list بھی نہیں میں بھی اگر نام نہیں آ پاتا ہے 12 تاریخ کو دوستو جیسی merit list آتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو ہمارے چینل پہ اپ ڈیٹس دیکھنے کے لئے ملیں گے اگر آپ نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو وہ بھی کس طرح سے دیکھنا سارا کا سارا اپ ڈیٹس آپ کو ہمارے چینل پہ دیکھنے کے لئے ملے گا دوستو اس spot admission کیسے ہوگا وہ سارا بھی ہم یہاں پہ بتاتے ہیں اور کون سے ویب سائٹ پہ آپ کو دیکھنے ملے گا کون سے کون سے کون سے کون سے جس میں کتنے سیٹس خالی بچی ہوئی ہیں جہاں پہ students ڈائریکٹ جا کے spot admission لے سکتے ہیں تو دوستو یہ مغد یونیورسٹی بھی دیتا ہے تو دوستو اگر آپ کا نہیں ہو پاتا ہے بارہ تاریخ تو اس کے لئے بھی یہاں پہ درنے والی بات نہیں کیونکہ آپ کا جو admission وہ seats اتنی ساری کھالی ہیں کہ آپ آپ جو نام 4th merit list آتا ہے آپ کو سب سے پہلے اپ ڈیٹ ہمارے اس چینل پہ دیکھنے کے مل جاگا دوستو یہاں پہ ایک اور بات یہاں پہ بہت سارے students نہیں بہت سارے students confused ہرہے ہیں کیونکہ problem ہو رہی ہے ان کو ان کے admit card کو لے کر کے دوستو یہاں پہ جو new admissions جو new یہاں پہ admissions تو ہوئی رہے ہیں لیکن یہاں پہ جو exams والے جو ابھی part 2 کا اور part 1 کا exam چل رہا ہے ان میں بہت سارے students کے admit card میں fault آگیا اس ریزلٹ میں بھی ان کا جو نام ہے اور جو بھی یا پھر جو بھی گلتی ہے وہ ریزلٹ میں بھی وہی گلتی اسی طرح سے آنے والا ہے تو دوستو آپ کو بات آتے ہیں اس کے لئے آپ لوگ نشجنت رہے ہیں اس کے لئے بھی correction دوستو correction کا date تبھی جاری نہیں کیا گیا دوستو correction کا date بھی یہاں پہ جاری کیا جانے والا ہے لیکن آپ لوگ ایک بار اپنے colleges میں بھی پوچھ کے آ سکتے ہیں دوستو examination examination کا IT department ہوتا ہے جو ہاں پہ کیا آپ اپنے college میں جائیں گے اور وہاں پہ آپ کو ایک application دینی پڑے گی جہاں پہ کیا آپ لوگ جا کے ڈائریکٹ اس کو دوبارہ سے issue کروا سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کے پاس ابھی بھی کوئی question ہے جو کہ آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور پوچھیں اس ویڈیو کے comment section میں ورنہ ہمارے کوئی بھی کسی بھی طریقے ویڈیو کے ڈیٹیل میں بات کرنے کے لئے ہم لوگ ہمارے telegram group کو join کر سکتے ہیں اور دوستو اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے وہاں تک شیئر کریں ویڈیو کو لائک نہیں کریں تو لائک کریں ضرور بتائیں ویڈیو کیسی لگی اور دوستو ملتے ہیں مغد یونیورسٹی کے next update کے ساتھ تب تک کے لئے نمشکار